اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا ساری کوششیں کر کے دیکھ لی گئی ہیں اسطیفوں کے لیے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کہیں اچانک پورے کا پورا الیکشن کمیشن ہی مصطافی ہو کے سائیڈ پہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائیں پھر کل ایک عالم دین بھی قتل ہوئے اس سے ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے تھیرٹ الیٹ جاری کروانے کے لیے کہ فلان کو خطرہ ہے فلان کو خطرہ ہے تاکہ الیکشن ملتوی ہو جائیں پھر ایک بھوڑی سازش کی گئی کل سینٹ کے اندر وہ بھی پٹ گئی بری طرح سے پٹی بلکہ آج اس کے مقابلے میں ایک قرارداد آگئی کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے پھر اس سارے معاملے کو لے کر کل ایک شہری سپریم کورٹ پہنچے انہوں نے کہا کہ جو جو سینٹر اس ساری قرارداد والے معاملے کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان کو سزائے موت ہونی چاہیے انہوں نے بہت غیر آئینی کام کیا ہے ویسے تو ناظرین اکرام قاضی فائزی سا ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ فلان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دو کہ انہوں نے الیکشن کے اندر رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے فلان عدالت کا فیصلہ اڑا دو فلان کو اڑا دو تو اس شہری نے کہا کہ ذرا اس پر بھی آرٹیکل سکس لگائیں جنہوں نے یہ دو نمری کی ہے اور الیکشن کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے اب ناظرین اکرام یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو بھی کٹا کھل جائے اس کو عدالتوں کے اندر چیلیں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایوان بالا ہے ویسے اس قرارداد کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے لیکن ایوان بالا کو استثناء بھی حاصل ہے اب جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر طرح کے ایفرٹس کر کے دیکھ لئے گئے الیکشن تو کروانے پڑنے ہیں آج بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا سینٹ تو کیا اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہو جائے کہ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو بھی آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تو بلاول نے یہاں تک کہہ دیا اب رستہ مل کوئی نہیں رہا الیکشن کروانے کے اندر آپ کو پتا ہے نہ سردی کا کوئی ایشو ہے نہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے نہ کوئی اور ایشو ہے ایشو در حقیقت ہے عمران خان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 943 اب کیا کیا جا رہا ہے سرکاری ٹی وی چینل پر ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان آ گیا تو مسئلہ ہوگا اس کو آنا نہیں چاہیے اس کا رستہ ہر صورت رکنا چاہیے اور ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ جائز ہو رہا ہے کیونکہ یہ ٹیوریسٹ ہیں دہشتگرد ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے آج ناظرین اکرام خاص طور پر پی ٹی وی پر کچھ ایسے فوٹیجز چلی ہیں جو کہ انتہائی شرمناک ہیں انتہائی افسوسناک ہیں اور اس وقت طاقتور حلقے کتنے گھبرائے ہوئے ہیں یا کس کشم کشمے ہیں یہ حرکتیں اس چیز کی اکاسی ضرور کرتی ہیں کہتے ہیں کہ سانیہ نو مائی کی ذمہ دار سیاسی شرپ پسند پارٹی کس مو سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے کیا گھنڈا گردی بادامنی دہشتگردی جلاو گھراو لوٹ مار میں ملوث افراد کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے قوم کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں سرکاری ٹی وی چینل پر یہ بیانیاں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے کیا شہداء کی یادگاروں کو سریعام نظر آتش کرنے والے انتشاریوں کو وہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جو کسی سیاسی جماعت کو ملتی ہے اس کا ٹوٹل سٹائل ایسے ہے جیسے آئی ایس پی آر کا بیانی آتا ہے ٹوٹل رائٹنگ کا سارا طریقہ کار ہوئی ہے یعنی اب اسٹیبلشمنٹ نے خود سرکاری ٹی وی چینل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہ ٹویٹروں سے اور اپنے ٹاوٹوں سے جو آگے پیچھے کروا رہے تھے اب یہ سارا کچھ سرکاری ٹی وی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو میں اور آپ بجلی کے بلوں کے اندر ٹی وی ٹیکسس دیتے ہیں ہمارے ہی پیسے سے اب پی ٹی وی کو ایک پروپگینڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان کو آگ لگائی وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر شکوا کر سکتے ہیں یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے آج قوم کو سرکاری ٹی وی چینل پر پیغام دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے لیے اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے نہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے نہ ان کو کسی سیاسی جماعت کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے یہ انتشاری ہیں یہ دہشتگرد ہیں اور ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں جو ہونڈا گردی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل جائز ہے سب کچھ میرٹ پر ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب الیکشن سے بھاگنے کا کوئی رستہ کسی طریقے سے نہیں بن پا رہا تو اب یہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ آج وفاقی کابینہ کے نگرانوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ نو مئی کے اندر یہ سب کچھ کیسے ہوا لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ اب نو مئی نو مئی کا شور کر کے اس ڈرامے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ پیٹ چکا ہے یہ سکرپٹ تو پہلے دن ہی پیٹ گیا تھا لیکن اب آٹھ نو مئی کے بعد دوبارہ نو مئی نو مئی کا وویلہ مچانا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے اگر آپ پاکستانی قوم کے سامنے یہ سارے سوالات رکھیں اور آپ کہیں کہ کیا پھر بھی اس کے باوجود باوجود اس کے کہ انہوں نے سب کچھ کیا کیا آپ اس سیاسی شر پسند پارٹی کو ووٹ کرنا پسند کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا آپ کے ڈیلے باہر آ جائیں گے جو ابھی سے آئے ہوئے ہیں پتلونیں گیلی ہوئی ہوئی ہیں لوگ کھل کے کہیں گے کہ ہاں ہم انہی کو ووٹ کرنا پسند کریں گے اچھا ایک تو نون لی کے اندر بھی انتشار ہے تلال چودری عابد رضا کوٹلا جو مسلسل جیتے ہیں گجراز سے رانہ مبشر ملک ریاض ان سمیت بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو نون لی کا ٹکٹ ملنے کے چانسز نہیں ہیں وہ بھی اس وقت پریشان نظر آ رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی پیر والے دن یعنی منڈے کو آٹھ جنوری سے اپنی ٹکٹیں دینے کا اعلان کر دے گی اور اتنی دیر میں فیصلے بھی ہو جائیں گے پینڈنگ اپیلوں کے ٹربیونلز کے اندر فیصلے بھی ہو جائیں گے کہ کس کس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں کس کے بحال ہوئے ہیں کیا سیچویشن ہے لہٰذا پی ٹی آئی ٹکٹیں دینے کا سلسلہ منڈے سے شروع کر دے گی یہ بیریسٹر گوھر خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کے معاملے کو چیلنج کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا چھ دسمبر دوہزار تیس کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے یہ صدا کی گئی ہے اور فیصلہ اگر کل ادم قرار نہیں پاتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے اسمبلی رکنیت اور پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے دوران اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی صدا کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس واپس لینے کی اس صدا مسترد کر دی کوئی بھی عدالت مقدمہ واپس نہ کرنے پر اسرار نہیں کر سکتی اور اب اس میں الیکشن کمیشن سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایک اور درخواست دے دی ہے یہ بلے کے نشان کو لے کے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے کہ ہم نے جو درخواست دی ہے بلے کے نشان کے حصول کے لیے جو بلے کا نشان نہیں ملا اس کو جلد جل مقرر کیا جائے یعنی فوری طور پر سمات کے لیے ہمارا مقدمہ ہماری درخواست سنی جائے ہم نے ٹکٹس جینے ہیں الیکشن سر پر ہیں الیکشن شیڈیول گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ فوری اس کو سنا جائے اور اس کو لے کر بھی سپریم کورٹ کے اندر ایک اور پی ٹی آئی نے درخواست ڈال دی ہے توشہ خانہ ایک سو نوے میلین پاؤنٹ سکینڈل جو عمران خان پر بنایا گیا عمران خان اور بشرا بی بی پر آج فرد جرم آئید نہیں ہو سکی اب بتایا جا رہا ہے کہ فرد جرم کی کاروائی دس جنوری تک موخر کر دی گئی ہے اب نون لیگ اور پی ڈی ایم بڑا پشتا رہی ہے یہ ایک انکشاف ہوا ہے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے عظر فاروق سینئر ریپورٹر ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جون دوہزار بائیس کو جنرل باجوہ نے خاجہ آصف کو بلا کر کہا تھا کہ میاں صاحب سے کہیں کہ الیکشن میں چلے جائیں یہ پیغام نواز شریف کو پہنچایا گیا یعنی اب نون لیگ پشتا رہی ہے جون دوہزار بائیس میں جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا تھا کہ الیکشن کے اندر چلے جائیں بہتر رہے گا آپ کے لئے بہتر ہوگا آگے چل کے آپ کے نقصانات نہیں ہوں گے اس وقت اس وقت نون لیگ اکڑ گئی اس وقت نون لیگ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا مینج ہو جائے گا ریاست کے لئے سیاست کی قربانی دے رہے ہیں دیوالیاں ہونے سے بچھا رہے ہیں قوم کو یہ بیانیاں دیا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے برے حال ہیں بلے کا نشان نہ بھی ہو ایجنسیوں نے سروے کروا لیے کہ نون لیگ کسی بھی صورت نہیں جی سکتی بلکہ کوئی اور جماعت بھی نہیں جی سکتی وہ کہتے ہیں کہ اتنے برے حال ہیں نواز شریف کو بلا کے بھی دیکھ لیا مگر کچھ بھی نہیں بنا تو بہتر تھا کہ اس وقت الیکشن میں چلے جاتے تو عزت بچ جاتی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا